السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں تمام ایورس بخیر ہوں گے ایک اشکال سمجھ لیں یا ایک تحقیق سمجھ لیں یا یہ سمجھ لیں کہ آدمی کے ساتھ بعض دفعہ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جن کو کبھی علمی طور پر اس کو سمجھ جاتا ہے تو ان کا شیئر کرنا بھی کبھی کبھار ٹھیک سا رہتا ہے کیونکہ یہ جس طرح میرے ساتھ ہوتا ہے اس طرح سے بعض لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے آپ کے ساتھ بھی ہو رہا ہوگا دیکھیں جو ابھی کا فیلحال کا موسم چل رہا ہے اس میں ڈی ہائیڈریٹ ہونا پانی کا کم ہو جانا یہ سب ایک نارمل سی بات ہے کیونکہ لو لگتی ہے دھوپ سخت ہوتی ہے گرمی بھی ہے اور کھان پان ٹھیک نہیں ہے زیادہ تر مارکٹ میں ہمارے خود کے شیڈول میں یہ چیزیں جو ہوتی ہیں خوشک ہوتی ہیں ان کی وجہ سے ہمارے جسم کے اندر بہت ساری تبدیلیاں ہوتی ہیں اب یہ ویڈیو بنانے کا مقصد کیا ہے یہ بڑی انٹریسٹنگ بات ہے میں کل جو ہے کافی سخت یہاں پہ دھوپ بھی تھی اور اس کے ساتھ ساتھ گرم لو ہوا لگ رہے تھی میں اپنے گاؤں میں تھا تو بہت زیادہ لو لگنے کی وجہ سے کافی پانی پیا جا رہا تھا اور پھر میرا مزاج جو ہے وہ آسابی رہتا ہے زیادہ تر تو اس کی وجہ سے جن لوگوں کا ایسا مزاج ہو آسابی یعنی جن کو سفید پشاب زیادہ آتا ہو یہاں بار بار آتا ہو اس طرح کی اگر کنڈیسن ان کے ساتھ اکثر ہو جائے کرتی ہے تو ان لوگوں کے ساتھ یہ مسئلہ پیش آ سکتا ہے تو ان کو یہ چیز خیال لکھنی ہے مسئلہ کیا ہے مسئلہ یہ کہ زیادہ پانی پینے کی وجہ سے پھر یہ ہوتا ہے کہ ان کی جو وہ گرمی والی کیفیت ہے وہ جب نکل جاتی ہے اس کے بعد جب موسم نارمل ہوتا ہے تو اب یہ ہوتا ہے کہ ہماری طرح کے جو علاقے جن کے پاس رہگستان بھی ہے پھر سمندری علاقہ بھی پڑ جاتا ہے تو ایسی جگہوں پہ اکثر رات کو نمی ہو جاتی ہے نمی ہو جاتی ہے اور رات کو پھر اب دیکھیں دن کو اتنی زدبردست غرمی اور لو تھی اور رات کو ہم نے ابھی تک صبح تک جو ہے وہ اکدم تھنڈ محسوس ہو رہی تھی رات کو باہر نیش ہو جاتا تو مطلب یہ ہے کہ دو طرح کے موسم ہو جاتے ہیں تب پریشانی ہو جاتی ہے اب میرے ساتھ یہ ہوا کہ شام کو اچانک میں بیٹھا ہوا ہوں تو نماز کے ٹائم پہ بھی اکدم گنودگی سی چھا رہی ہے نید آ رہی ہے بلا وجہ مغرب کے بعد نید آنا شروع ہوئی ہے اور اس کے بعد پھر میں نے کرسی بھی بیٹھے بیٹھے مجھے نین سا محسوس ہو رہا تو میں نے محسوس کیا کہ یہ چیز جو ہے یہ ہمارے اندر جو پانی کم ہو رہا تھا اس کے بعد پھر اکدم سے ہم نے جو پانی دن بھر زیادہ پی آئے تھنڈی چیزیں کھائی ہیں تو پھر ہماری آسابی کیفیت زور کر گئی ہے اور اس کے بعد ہمارا جو زیادہ تھنڈک کی وجہ سے بی پی جو ہے نا لو ہونا شروع ہو گیا تو جب یہ چیز میرے ساتھ ہونے لگ گئی تو پھر میں نے اس میں کیا کیا ہو میں آپ کو بتاتا ہوں کوئی ایکسٹرا ٹریٹمنٹ نہیں ہے آسان سی چیز ہے اس کو آپ بھی کر سکتے ہیں اور ہر کسی کو یہی کرنا چاہیے دوائیوں سے بہتر ہے کہ آپ اپنا علاج گھر میں کر لیں اپنوں کا بھی کریں خود کا بھی کریں اور دوسرے دوستوں کو بھی بتائیں میں نے صرف یہ کیا کہ معمول کے مطابق چائے بنائی اور دودھ پتی کی چائے بنائی ہے اور اس کے اندر صرف دو لونگ ڈالیں دو لونگ ڈالیں بس اس کے بعد میں نے چائے پیئے آپ یقین جانے ابھی پندرہ منٹ نہیں ہوئے ہوں گے کہ میری طبیعت ٹھیک ہونا شروع ہو گئی اس کے بعد مجھے معمول کے مطابق رات کو جب نید آتی ہے دیر رات اس وقت نید آئی ہے اس سے پہلے میرے اندر کوئی تھکاوٹ یا کوئی ایسی چیز نہیں تھی نہیں تو اس سے پہلے ٹانگوں میں عجیب سا کھچاؤ آنکھیں جیسے نماز میں بھی بند ہوتی جا رہی ہیں کرسی پہ بیٹھے ہوئے نیند آ رہی ہیں عجیب سا جو ہے نا ایک کیفیت ہو گئی تھی لیکن یہ الحمدللہ ٹھیک ہوا صرف کس وجہ سے کوئی گولی نہیں کھائی ہے صرف چائے پیئے اس کے اندر دو لونگ ڈالیں اور دو لونگ کی وجہ سے بولڈی کے اندر جو چیز بی پی لوگ ہونے کی شکایت ایسا کچھ ہو رہا تھا وہ سب ٹھیک ہو گیا ہے بہت بہت شکریہ دعاوں میں یاد رکھئے گا اور چینل کو سبسکرائب اور لائک ضرور کرئے گا آپ کے ساتھ بھی اگر ایسا کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو یہ ہچائے ضرور پیئے اللہ حافظ بہت شکریہ